مالونی میں دن دہاڑے پیڑ کی ہتیا کر پیڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ویڈیو ہوا وائرل اور شاسن کو دی جانکاری تو لگاتار ملنے لگی دھمکی فریادی اور اس کا پریوار میں بدماشوں کا خوف فریادی نے ممبئی پولیس آئکت سے لگائی مدد کی گوہار ماملہ مالاڑ پشچم مالونی گیٹ نمبر 7 کا ہے یہاں دن دہاڑے پلوٹ نمبر 6 نیو کلیکٹر کمپاؤنڈ ہنمان مندر کے پیچھے پیپل کا پیڑ کانٹ دیا گیا پوچھیں جانے پر جھوٹے پولیس مقدمے میں فنسا کر جیل میں ٹھونسنے کی دھمکیاں دی گئی بتا دیں کہ تازہ جیوت پیڑ کی کٹائی کانونن اپراد ہے جس میں پریواران کانون کے تحت ہتیا کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ دن دہاڑے پیڑ کی ہتیا کر اسے ٹکڑوں میں کانٹ کر ٹیمپو کے ذریعے ٹھکانے لگایا جا رہا تھا خاص کر پیپل کا پیڑ فریادی اکرم شوقت علی خان نے بتایا کہ بدماشوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر پولیس کنٹرول پر پیڑ کی کٹائی کی جانکاری دی گئی ترنت مالبنی پولیس نے کٹے ہوئے پیڑ سے بھرے ٹیمپو کو راستے میں روک کر فریادی کو پولیس تھانے بلایا اور پولیس تھانے میں فریادی کی ریپورٹ درج کر بی ایم سی کاریالے میں شکایت درج کرانے کو کہا یہ میرا گھر ہے میں نے کہا کہ آپ کاریے میں اس جگہ سے آ گیا بھی اور آنے کے بعد یہاں پر اپنے گھر کے پاس میں اپنا گھر کا کام کروا رہا تھا تو یہ لوگوں نے کیا کیے پتہ نہیں کسی نے بھی ایکس یا زیدو لوگوں نے کپلینڈ کیے یا پولیس آئے تو یہ چیز یہ لوگوں نے میرے کو بولنے لگے کہ کہ اکرم نہیں کیا میں نے کہا بھائی میں کیوں کروں گا اگر کروں گا تو میں سامنے آؤں گا پر میں تو دیکھ کے آیا ہوں میں بات بھی کر کے آئے ہوں میں نے نہیں کیا لیکن دو چار جنگ پھر آنے کے بعد ملے نہیں تم نہیں کیا ہے تم نہیں کیا ہے میں نے کہا کھیک ہے کر کیسے ہی کمپلینڈ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں نے کیا کیا ہمڈے نمبر پہ ڈائی کیا کمپلینڈ دیا اور ٹیمپو کو واقعیدہ پیڑ کے ساتھ میں میں نے جمع کر آیا پولیس ٹیشن پولیس والوں کو کنٹرول کر کے پانچ ساتھ نمبر پہ بھلایا اور گلانے کے بعد وہ گاڑی کو پورا ٹیمپو سے بھری بھی پیڑ کی میں نے ان کے اہند وقت کیا پھر چوکی میں انہوں نے کہا کہ تمہیں آنا پڑے گا ملٹ چی کے میں آتا ہوں اب میں وہاں جانے کے بعد ساپ سے ملا باتشیف کیا ملٹ سر ایسی سی بات ہے انہوں نے کہا چی کے ہم نے اپنے تابے میں لے لیا ہے ہم پائن ماریں گے آپ جا کے بی ایم سی میں اس کی کاروائی میں جب یہ جا رہا ہوں ہم کریں گے ہم کریں گے یہ ہی چلت فریادی اکرم شوقت علی خان نے بتایا کہ بدماشوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر پولیس کنٹرول پر پیڑ کی کٹائی کی جانکاری دی گئی ترنت مالونی پولیس نے کٹے ہوئے پیڑ سے بھرے ٹیمپو کو راستے میں روک کر فریادی کو پولیس تھانے بلایا اور پولیس تھانے میں فریادی کی ریپورٹ درج کر بی ایم سی کاریالے میں شکایت درج کرانے کو کہا فریادی اکرم شوقت علی خان نے پرہن ممبئی مہانگر پالکہ کے پی اتر ویبھاگ انترگرد ادیان ویبھاگ کے سہایک ادھیکشک یوگیندر سنگھ کچھوا سے اس کی شکایت کر دی ادیان ویبھاگ نے کاریواہی کرتے ہوئے مہاراشتر ناغری کشیتر ورکشوں کے سنرکشن وجتن ادھینیم انیس سو پچہتر کی دھارہ آٹھ ایوم اکیس کے تحت مقدمہ درج کرنے کے لیے مالونی پولیس کے نام پتر جاری کیا ہے بتا دیں کہ ماملہ عوید نرمان کا ہے یہاں عوید نرمان کے ذریعے مکان کے سامنے کی زمین ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے اسی کے چلتے مکان کے سامنے جیونت پیپل کے پیڑ کو دن دہاڑے کانٹ دیا گیا یا تو وہ یہاں کے دھاکڑ لوگ ہیں مطلب دبنگ لوگ ہیں یسے بھی ایکس وائی چیٹ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے میرے وہ بلا کے نا مطلب بلا کے کیا ہے یہی سامنے سے پورے کہ بھائی ہم لوگ اس کے اوپر ہے نا لڑگی کر کے ایز دال دے گے اس کے اوپر کے کر دے گے اس کو مارے گے میں نے اسی حساب سے میں نے ایک لیٹا پور بنا کے اپنے شیپٹی کے حساب سے میں نے سینئے سب کو جانکاری کے مطابق مالونی پولس تحقیقات کر مقدمہ درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن اس بیچ فریادی اکرم شوکت علی خان کو لگاتار جھوٹے مقدمے میں بھنسانے اور چاند سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے پرشاسن کو سوچت کرنے کے بدلے مل رہی دھمکیوں سے اکرم شوکت علی خان اور اس کا پریوار سہما ہوا ہے فریادی نے اس کو لے کر ماننی ممبئی پولس آیکت سے مدد کی گوہار لگائی ہے ساتھی مالونی پولس تھانے کو بھی لکھت پتر دوارہ سوچت کیا ہے ممبئی سے اسماعیل شیخ کی ریپورٹ انڈین فاسٹ ٹریک